جی اسلام علیکم کلاس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بی ایسی بوٹنی اے کاروان والی بک میں سے سائیلوٹم کی ریپروڈکشن ہے کس کی سائیلوٹم کی ریپروڈکشن ہے ہم اسے ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی سیٹ ڈا لائف سیکلین سائیلوٹم اس کرٹرائزڈ بائی آلٹرنیشن آف جنریشن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی پلانٹ ہے پلانٹ جنڈم سے کوئی بھی آرگنیزم ہے اس کی سیکشل ریپروڈکشن میں خاص طور پر آلٹرنیشن آف جنریشن پائے جاتی ہے بوتھ دا سپور اور گیمیر پروڈیسنگ جنریشنز آر انڈیپینڈنٹ اچھا یہاں پہ یہ ہے نا کیونکہ انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو سپورو فائٹ ہے وہ بھی فوٹو سنتیسز کرتا ہے اور جو گیمیٹو فائٹ ہے وہ بھی فوٹو سنتیسز کرتا ہے لیکن ان میں سے جو دومینٹ ہے وہ سپورو فائٹ ہے سب سے پہلے دیکھیں گے سپورو فائٹ جنریشن کے بارے میں اسیکشل ریپروڈکشن دا سپور ریپروڈیوسز بائی فارمیشن آف اسیکشل ریپروڈکٹیو یونٹس دا سپور پروڈیوسز ان کمپلیکس ٹرائی لوڈ سٹرکچر دا سائنینجیا آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان میں جو سپورنجیا ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ تین تین کی شکلوں میں ہوتے ہیں یعنی تین تین سپورنجیا ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں ٹرائی لوڈ سٹرکچر اسے کیا کہتے ہیں سائنینجیا کہتے ہیں یہ کلیر آپ لوگوں کو ٹرم سائنینجیا کی یہ سر کلیر ہے یہ میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سائنینجیا کیسے موجود ہوتا ہے یہ رہا یہ ہے سائنینجیا یہ دیکھیں ایک سپورنجیم دوسری سپورنجیم اور پھر تیسری سپورنجیم تین سپورنجیم یہ ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں یہ کیا ہے ایک سائنینجیم میں کلیر اس کے بعد سٹرکچر اینڈ ڈیویلمنٹ آف سائنینجیم ایچ سائنینجیم اس ٹرائی لوڈ سٹرگڈ اچھا یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو کیونکہ یہ ابھی بھی جو ہمارے پاس سائلوٹم ہے اس کے اوپر کوئی پراپر لیف موجود نہیں ہے لیکن وہ آؤٹ گروت ضرور ہیں ان کی جو سائنینجیم یہ سٹرکڈ ہے سٹرکچر بارن ایڈ ڈی اپکس آف شورٹ لیٹرل برانچ دیکھیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی لیف مغیرہ موجود نہیں آؤٹ گروت ہے اور انہی کے سٹیم کی لیٹرل سائیڈ پہ یہ سائنینجیم موجود ہوتے ہیں سائنینجیم کہا ہوں گے سٹیم کی لیٹرل سائیڈ پہ اطراف میں موجود ہوتے ہیں اب ان کی جو سائنینجیم ہے وہ بقیدہ کورڈ ہے آؤٹ چھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جیسے سائنینجیم لیٹرل سائیڈ پہ گروہ کرتی ہے ایک اور آؤٹ گروت اس کی سائیڈ پہ گروہ کرتی ہے جو سائنینجیم کو کور کر کے رکھتی ہے یعنی کہ سائنینجیم کے اندر جو سائنینجیم ڈیویلپ ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ سٹیم کی لیٹرل سائیڈ پہ ہوتی ہے اور کورڈ ہوتی ہے اب آگے دیکھیں یہاں پہ ہر برانچ کی اپک سے تھوڑا سا نیچے سپرفیشیل سیلز ہوں گے یعنی خاص قسم کے سیلز ہوں گے جنہوں نے آگے سپورنجیم ڈیویلپ کرنی ہے each initial divide by a periclinal wall into an outer primary wall initial which divide by repeated anti-clinal and periclinal division to form a several layered wall of sporengium سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ایک سیل ہوگا اس سیل میں کیا ہوگا اس میں سیل division ہوگی اس کی direction کیا ہوگی periclinal پھر اس میں سے جو outer سیل ہوگا جو اوپر والا سیل ہوگا وہ بار بار کیا کرے گا division کرے گا اور ایک گروپ آف سیلز بنائے گا اور وہ گروپ آف سیل اصل میں کیا ہوں گے وہ outer side پہ تھے یعنی وہ سپورنجیم کی outer wall بنائیں گے and inner primary sporengial initials اور ایک inner side پہ ہوگا the primary sporogenous initial undergoes repeated division to give rise a mass of sporogenous cells as the sporengium mature irregular shape of cells irregular group of cells in sporogenous tissue divide repeatedly to give rise to spore mother cell اور پھر وہ spore mother cells بار بار کیا کریں گے ان میں بار بار کیا ہوگی میاسی سوگی اور پھر ان سے کیا بنیں گے spore کیسے the remaining sporogenous cells disintegrate and form a plasmodial mass which provide nutrition to the developing spores thus there is no definite tape term یعنی کہ ان کی sporogenous کی جو wall ہے a mature spore is colorless kidney shaped and have transparent wall during spore formation the wall of sporengium undergo thickening by deposition of additional wall material however the three vertical walls remain thin and act as disense site یعنی کہ three vertical walls کیا ہوں گی وہ thin ہوں گی disense ہوں گی disense کا مطلب یہ ہے کہ جب sporengium mature ہو جاتی ہے تو وہ یہاں سے thin portion سے disense والے portion سے اس کی wall break کرتی ہے اور یوں ماں سے پھر spore disperse ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں students غور سے دیکھئے گا یہ اس کی body ہے یہ B کیا ہے ان کا superficial cell ہے clear نظر آرہا ہے نا آپ لوگوں کو اس کے بعد اسی B cell میں کیا ہوئی periclinal division ہوئی یہ دیکھیں transfer sectionally دو cell بنے یہ superficial cell ہے یہ نہیں اوپر والا outer cell ہے اب outer cell کیا کرے گا بار بار anti clinal division کرے گا ساری اور D ہے اس کے بعد انہوں نے کیا لیا یہ نیچے والا cell یہ اوپر والا cell چھیک ہے یہ نیچے والا cell ہے دیکھیں c ہے اوپر والے cell کی division دکھائی انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے نیچے والے cell کی division دکھائی آگے anti clinal division انہوں نے کی ہے اور بار بار جو کیا کرے گا جو outer outer cell سے وہ اس کی کیا کریں گے کا یہ بات clear ہو بھی آپ لوگوں گو یہ دیکھ لیں جہاں پہ ar کا ذکر ہے اور جہاں پہ an کا ذکر ہے یہ ar کی گونیم ہے اور intridium کا ذکر ہے دو superficial cell ہوگا وہ division کرے گا ایک outer اور inner initial cells ہے inner سے بنے گے sporo genus mass اور outer سے بنے گی اس کی wall یہ بندہ سائن sporo engeum میں اب اس کے بعد وہ بات کرے گا nature of sin engeum کہ اب جو sin engeum بنے گی آگے اس کی characteristics کیا ہیں various reviews have been expressed regarding the nature of sin engeum according to one ایک منٹ رکھی ہے آپ لوگ سپورن سپورن جی اب دیکھیں two or more basically کتنی ہوتی ہے اس میں sin engeum کیونکہ trilobed ہے تین سیرے ہیں تو تین sporo engeum سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ sin engeum کے اندر کتنے sporo engeum ہوتی ہیں basically تین ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا view ہوگا ہمیں جب دور سے دیکھیں گے view ہوگا تو view کیا ہوگا trilobed view ہوتا ہے second group of botanist consider it as trilobed sporo engeum کچھ کہتے ہیں یہ trilobed ہے کچھ کہتے ہیں trilobed ہے the third school of thought interpret it as trilobed sporo engeum that developed at the apex of short or lateral branch therefore coline in nature یعنی یہ lateral side پہ ہوگی coline in nature کیا as sporengio for fuse with the subtending bracket the early development stages show that there are separate sporengio اچھے یہ ہاں پہ نام میں پہ جاؤں نہیں یہ different school of thought ہے کچھ نے کہا یہ اسری سے موجود ہے اور کچھ نے کہا یہ اسری سے موجود ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک term آئے گی اس میں دیکھیں گے آپ لوگ the developmental pattern of syngium differ from meritorious fern processing syngia کہ جو fern کی sporengia syngia سے silotum کی syngia بننے کے جو development کا pattern ہے وہ تھوڑا سا change ہے ٹھیک ہے the presence of vascular tissue in syngium spore the concept that it is a coline in nature has enveloped from axis اب coline سے یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے یہاں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو lateral branch short branch ہے اس کے اوپر develop ہو ہے یعنی branch syngium کے ساتھ attach ہے اور اس branch کے اندر کیا چیز موجود ہے اس میں steel موجود ہے یعنی vascular tissue موجود ہیں اب اسی vascular tissue اور یہ branch ہے یہ branch کو کیا نام دیا انہوں نے sporengio 4 کا سائنینجیم میں جتنی بھی یہاں پہ sporengium موجود ہیں جتنی بھی sporengium موجود ہیں وہ سب کی سب کیا ہے ان کے ساتھ stalk بھی موجود ہیں یہ ہی بات کیا کرے گا کہ suggest that the pedicil are homologous to the sporengio 4 in ecocytum also the x sporengio x silo term can be compared to the ecocytum chik hai another thought pro اچھا سن لیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ nature of sin angium کیا ہے سب سے basically یہ trilobed ہے اس میں سے جو باتیں یاد رکھنے کی ہیں sin angium silotum میں اس پورے paragraph کو اس کا یہ theme ہے کہ جو silotum میں sporengium ہے وہ trilobed ہے پہلی بات دوسری یہ lateral as a stock اور sin angium یعنی sporengium کی stock کو کیا کہتے ہیں sporengio 4 کہتے ہیں سمجھ آگئی ہلو جی سر یعنی اس پورے ہے یعنی کہ یہ تین پوائنٹ ہے تین پوائنٹ کے بعد یہ دو paragraph یعنی چار پوائنٹ ہے total اس میں sin angium یہ کتنے feature نا بھئی کلیر ہو گیا تین sporengium اس کے اندر موجود ہے لیکن ان کا جو basic theme وہ یہ ہے تیسرا اس کے بعد ان کے پاس stock بھی ہے جسے sporengio 4 کہتے ہیں sporengium mean sporengium 4 کہتے ہیں برانچ کو یعنی کیا ہو گیا یہ sporengium کی برانچ اب آگے جو ان کا sexual reproduction آئے گی gamit گمیٹو فائٹ ہے the sexual reproduction the sporengium to form a prothelis یہ term آپ لوگ کلیر کر لیں گے جب بھی sporengium کرتا ہے تو proper gamit o fight sporeng جب germinate کرے گا تو آگے بنے گی gamit o fight اور sporeng کے فورا بعد gamit o fight اب بھی بنی ہے پھ اسے کیا کہیں pothelis is by an epical cell the gamit o fight are small cylindrical dicot musy branch usually the entire surface of thelis is covered by covered with rye side دیکھیں ان کی جو prothelis ہے ابھی دیکھیں spore germinate کی ہے spore نے جو germination کی ہے ابھی اس نے green structure بنایا ہے ٹھیک ہے کیا بنایا ہے گرین structure بنایا ہے اس نے clear اور اس green structure کی lower side پہ کیا موجود ہوں گی rise eyes they grow on trunk of trees fons دیکھیں ہم نے silotum کی vegetative character میں پڑھا تھا یہ epiphetic nature بھی ہے ان کی other tree trunk کی surface پہ grow کرتے sometime at its subterranean because of its smaller size and simpler organization the gamitophyte is also called prothelis اچھا gamitophyte کو prothelis بھی کہتے کیونکہ gamitophyte کہیں یا gamitophyte کہیں اس بال point کی جو tip ہو کی وہ epical cell وہ epical cell بار بار division کرے گا جس سے کیا ہوگا تھلس کی لمبائی میں اس کی چوڑائی میں اضافہ ہوگا یعنی کہ جو growth ہوتی ہے نا prothelis کی وہ epical cells کے ذریعے ہی ہوتی ہے یا کسی بھی stem کی کسی بھی body کی جو growth ہوتی ہے وہ plant میں epical cells کے ذریعے ہوتی ہے all the cells of prothelis are parent kymetis and there is a trend composed of trichors extending back from the growing epics یہ ہوگا ان کے اندر اب اس کے بعد ہیں ان کا یعنی اس فیرا گراف میں انہوں نے کیا بتایا ہے گمیٹو فائٹ کے بارے میں کہ سائل آٹم کا جو گمیٹو فائٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے prothelis پرو تھیک ہے جو زمین میں anchor کر کر رکھتی ہیں وارٹر کو absorb کرتے ہیں نیوٹرنز کو absorb کرتے ہیں اور ان کی جو growth ہوتی ہے وہ ان کے epical cells کے ذریعے ہوتی ہے جی آپ لوگ اس paragraph کو read کریں گمیٹو فائٹ sexual reproduction کو جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ explain کیا ہے آپ لوگ اس کو read کریں ایک بار جلدی جی رید کر لیا سب نے سے کر لیے نیکس اس کے بعد ہے یہ دیکھیں سامنے آپ لوگ ایک ڈائیگرام میں یہ دیکھیں اس ایک ڈائیگرام میں یہ اس کی تھالس ہے body later side پہ دیکھیں sporengel initial ہے یہ اس کی tip ہے tip کے یہ اطراف ہے later side سمجھائے اس کی یہ اس وقت کیا چیز ہے یہ باڈ اپ epical سیل سے کیا ہوگا اس کی آگے growth چلتی رہے گی later side پہ کیا sporengel initial ہے پھر اسی sporengel initial کو آگے دکھایا ہے اس کی بار بار division ہو رہی ہے یہ ایک sporengel بن رہی ہے اس sporengel initial کو دکھایا گئی یہ بار بار division کر کے اس اس کے بعد یہ ایک sporengel complete ہو گئی ہے outer sporengel wall ہے inner sporengel wall ہے اور اندر کیا ہے spore mother cell ہے پھر اسی سے پھر کیا یہ ایک کیا بن ہے trilob ایک دو تین سیرے ہیں trilob side engine بن گیا جس میں یہ تین sporengel موجود ہے clear سب کو یہ چیز آگے ہے اس کی گمیٹو فائٹ پہ موجود sex organs ہوتی ہیں اور پلانٹ کے اندر خاص اور پہ ان کے اندر sex organs کتنے ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں ایک انتریڈیم اور ایک آرکی گونیم the گمیٹو فائٹ is homothelic and sex آرگن انتریڈی آرکی گونیم are scattered over the entire surface and intermingle the sex organ developed from superficial cell of گمیٹو فائٹ آگے ہم دیکھیں گے اس کے انتریڈیم کی ڈیویلمنٹ کیا ہے structure and ڈیویلمنٹ of انتریڈیم each انتریڈیم is hemispherical دیکھیں سپھائریکل کہتے ہیں گول کو ہمی کہتے ہیں کچھ گول ہو یعنی کہ ڈوم شیپ ہوگا گمبت کی طرح بلکل گول بھی نہیں ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے hemispherical کہیں and present slightly above the surface of gametophyte gametophyte کی surface کے اوپر انتریڈیم grow کریں گے اب مچور انتریڈیم consist of a single layer of sterile jacket cell enclosing the small number of multi flagellate sperm اب انتریڈیم structure کیا ایک باہر کی طرف covering ہوگی جو covering کرنے والے outer cell ہوں گے جبکہ اندر کی جانب کیا ہوں گے بائی flagellated sperm یعنی انتروزوائید ہوں گے اور اسی جو باہر کی طرف جو سیلز ہیں جیکٹ سیلز ہیں سٹیرائل سیلز ہیں آؤٹر کورنگ سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک طرف خاص پہ اس کے سنٹر سے وہ کیا بنا لیتے ہیں ٹرائی آئنگلر اپر کولر ایک نہ دبا ہوا حصہ سا بنا لیتے ہیں جب وہ حصہ تو اندر سے کیا نکلتے ہیں اس کے سپرم نکلتے ہیں جی اس کو ریڈ کریں دونوں پیراگراف کو آپ لوگ بھی ریڈنگ کریں اس کی ریڈنگ موسیقا جی سمجھ آگئی آپ لوگوں کو اس کی سائلوٹم کے انتریڈیم کا سٹکٹر انتریڈیم کے ہیمی سفیر ہوگی آوٹر سائیڈ پہ سٹیرائل جیکٹ سیل ہوں گے اندر کی جانب کیونکو رو کرے گا مائٹ آسیس کر کے اس کے گیمیٹ ہوں گے خاص طور پر جیسے انتریڈیم ہے تو اندر کی جانب کیونکو ہوں گے انتروزوائیڈ جنہیں سپرم سیل کہتے ہیں جو کہ بائی فلیجی لیٹڈ ہوتی ہیں جی اس میں سے کوئسٹن پوچھیں آپ لوگ انتری ڈیم کی سٹکچر ڈیویلمنٹ کے حوالے سے میٹا مارفوسیز کہتے ہیں کہ ایم میچور سے میچور فارم میں آ جانا دیکھیں جس وقت سپرم سیل بنتا ہے نا سپرمیٹوسائیڈ بنتے ہیں تو ان کے بعد ان میں مزید موڈیفیکیشن ہوتی ہے ان پہ دو دو فلجیلا آکے اٹیچ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے ان کی میٹا مارفوسیز کہ ایم میچور فارم سے میچور فارم میں چلے جانا نان فنکشنل سے فنکشنل میں چلے جانا اسے کہتے ہیں میٹا مارفوسیز اور یوں میل سپرم سیل انتروزائیڈ کی میٹا مارفوسیز ہوتی ہے اس کے بعد ہے ان کے خاص سور پہ ہمارے پاس یہ آئی ٹھنک یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پیج مسنگ ہے نیکسٹ کون سا ہوتا ہے ان کا یہ دیکھ لیں چلے یہاں سے ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی گیمیٹو فائٹ سے ایک سپرفیشیل سیل ہے جس کا نام کیا ہے آرکی گونیل انیشیل اس میں دیکھیں پیری کلینل ڈیویجن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اوپر والا کیا ہے پریمری کور سیل اور نیچے والا کیا ہے سنٹرل سیل ہے پھر اوپر والے سیل میں کیا ہوگی ڈیویجن ہوگی نیک انیشیل بنائیں گے جنہوں نے لمبی نیک بنانی ہے پھر انہی نیک انیشیل میں بار بار کیا ہوگی دیکھیں سنٹرل میں تو یہ ہے سنٹرل سیل ہے اوپر یہ دو نیک انیشیل ہیں انہی میں بار بار مائٹاسیس ہوگی اور یہ کیا کریں گے ایک لمبی نالیگی طرح بنائیں گے مزید ان میں کیا ہوگی سیل ڈیویجن ہوگی تو وہ مزید سیل بڑھاتے جائیں گے اور ایک الانگیٹر سٹرکچر بنتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں نیچے بھی یہی حال ہے ان کا سیم وہ مزید سیلز کیا کرتے جائے ہیں ڈیویجن کرتے جائے ہیں ڈیویجن کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور اندر کی جانب کیا ہے اسی سنٹرل سیل سے سنٹرل سیل میٹامورفوسیس ہو کے کیا کرے گا ایک بنا لے گا اور یوں کیا بنے گا اس کے اندر ایک ایک سیل بنے گا اور اوپر یہ کیا بن گئے ہیں ان کی وینٹر کنال سیلز بن گئے ہیں یہ ڈیاغرام کا آئیڈیا کلیر ہوا آپ لوگوں کو دیکھیں بلکل کلیر ہوگا اس کے بعد ہے ان کی فرڈیلائزیشن فرڈیلائزیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ فیمیل آرکی گونیم کے اندر ہوتی ہے میل سپرم سیلز کے اوپر فلیجیلہ موجود ہے جو کہ پانی کے ذریعے موف کر کے آتے ہیں کیمو ٹیکسز ہوتی ہے اور آرکی گونیم میں آکے ایک سیل کو فرڈیلائز کرتے ہیں اور یوں وہاں پہ کیا بن جاتا ہے زائیگوٹ زائیگوٹ سے اس کی ریڈنگ کریں گے میں اس کا آپ لوگوں کو اس کا بیسک ٹھیم سمجھا رہا ہوں اب اس ہی آرکی اسی زائیگوٹ سے کیا بنے گا یہ آرکی گونیم کے اندر ہے زائیگوٹ کیا کرے گا بار بار ڈیویجن کرے گا ٹھیک ہے زائیگوٹ کیا کرے گا بار بار ڈیویجن کرے گا ڈیویجن کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا مہچور سٹرکچر بنے گا اور وہ سٹرکچر کیا ہوگا ایک ایمبریو ہوگا اور آپ لوگ یاد رکھے گا اس کے بعد دیکھیں اسی زائیگوٹ کے اندر ڈیویجن ہوگی ایک اوپر والا سیل بنے گا ایپی بیسل اور ایک بنے گا ہائپو بیسل سیل ایپی بیسل اور ہائپو بیسل سیل دیکھیں ایپی بیسل ہوگا اوپر کی جانب نیک کی طرف اور ہائپو ہوگا نیچے وینٹر کی طرف یہ دیکھیں نا یہاں پہ اس ایپ کو لے لیں یہ اس کا کیا ہے ہائپو بیسل پورشن ہے اور یوپر والا کیا یہ ایپی بیسل ہے جب زائیگوٹ کے اندر اس ایمبریو میں ڈیویجن ہوگی ایک ایپی بیسل بنے گا اس کے کنال کی طرف اور ہائپو بیسل بنے گا نیچے وینٹر کی طرف نیچے پھولے ہوئے حصے کی طرف رہے گا نیچے والا سیل کیا کرے گا فٹ بنے گا جو کہ اسے آرکی گونیوم کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا the development of foot start with repeated division in an irregular manner that result in cylinder of cells the superficial cells of this cylinder elongate into short historia which enter prothelous tissue and absorb nutrient اب دیکھیں اسی کا جو فٹ بنے گا وہ فٹ کیا کرے گا ہسٹوریا کی طرح اندر دیکھیں ایزائیگوٹ سے ایمبریو ایمبریو سے بنے گا sporophytic body اس sporophytic body کا جو لور پورشن ہوگا وہ کیا کرے گا hair like structures بناتا ہے جنہیں ہم فٹ کا نام دے رہے ہیں اور یہ فٹ کی اس کے اندر penetrate کرے گا enter ہو جائے گا نیچے گمیٹو فائٹ کی اندر کیا بنا کے ہسٹوریا اور یہ وہاں سے کیا کرے گا nutrients کو absorb کرتا ہے جیسے جیسے nutrients کو absorb کرے گا اس کے اوپر مزید sporophyte grow کرتا چلا جائے گا کیونکہ اس زائیگوٹس اس گمیٹو فائٹ سے اپنے فوڈ مل رہی ہوتی ہے اور یوں کر کے یہ کیا کرے گا اوپر body grow کرتی جائے گی یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ دیکھیں یہ گھوڑ سے کی جائے گھوڑ کی جائے گا آپ لوگ دیکھیں یہ یہ ساری یہاں پہ یہ کیا چیزہ آرکیگونیم میں زائیگوٹ بنا ہوا ہے کلیر اس زائیگوٹ میں division ہوگی epi basal hypo basal یہ کرسر دیکھیں epi basal سے اوپر یہ branches بنے گی مزید یہ division کرتا جائے گا کرتا جائے گا ترہا cells بنتے جائیں گے اوپر یہ branches بنتی جائیں گی اور hypobasal سے نیچے کیا بنے گی یہ rhizide ٹھیک ہے پھر اسی کے lateral side پہ کہاں پہ lateral side پہ کیا بنے گا سائنینجیم بنے گا اور یہ سائنینجیم بنا ہوا ہے اس میں پھر spore بنیں گے spore پھر grow کریں گے germinate ہوگی آگے پھر یہ body ایسے چلتی ہے جی کلیر ہوگے اس کی sexual reproduction lengthیا اسے آپ لوگ ایک بار revise کریں گے اس diagram کو دیکھ لیں diagram سے پورے آپ لوگ چار سے پانچ پیج کا جو خلاصہ ہے summary ہے وہ ایک ہی diagram سے کلیر ہو جائے گی یہ zygote سے zygote سے پھر hypo اور epi اور hypobasal یہ body بنے گے sporofide اس کی lateral side پہ sinengium grow کرے گا sinengium ہوتی ہے trilogue trilogue کے اندر میاسی سے بنیں گے یہ spore spore پھر آگے germinate کر کے بنائیں گے یہ body بنائیں گے horizontal dicot مجھے دیکھیں ایک سے دو branچ ایک سے دو branچیں پھر اس کے اوپر انہی کے اندر یہ entridium یہ archegonium ہے اور یہ entridium ہے grow کرے گا entridium سے نکلے گا یہ sperm جا کے excel کی کرے گا fertilization sign gamma کہتے ہیں fertilization کو اور اس سے پھر بنے گا یہ zygote zygote سے پھر یہ سارا cycle ایسے چلے گا جی پوچھیں اس میں سے اپنا question clear ہوئی آپ لوگوں کو silotum کی sexual reproduction یہ last page پہ پوری اسمری کا کھلے پورے تیو ٹاپک کا یہ theme ہے جی مجھے لگتا ہے سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ ایک ممبر کی بڑی سلو آواز آئی ہے نئی سر وہ clear ہو گئے آپ لوگوں نے ابھی کرنا کیا ہے یہ دو ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے بس ایک اس کو اور یہ اس کی alternation of generation تو ہیں دونوں یہ صرف name ہے یہ ڈائیگرام اٹیکل ان دونوں کو ڈرا کریں گے آپ لوگوں کو silotum کی reproduction ساری clear ہو جائے گی sexual reproduction کا topic clear ہو گئے یہ سارا آپ لوگوں کو جی سر جی سر ٹھیک ہے ابھی میں ویڈیو کو سٹاپ کرنے لگا ہوں اور پھر بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال دکھئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ہم لوگ لاکھو پوڈیم کو ڈسکس کریں گے تب تک آپ لوگ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ